موڈی سنیم مانہانی ماملے میں راہل گانڈی کو بڑی راحت ملی ہے اور اس راحت کو ویدیشی میڈیا نے بھی کبر کیا ہے آپ کو بتا دی کہ موڈی سنیم مانہانی کیس میں راہل گانڈی کو دو سال کی سزا سنائے گئی تھی اور اس کے ترند بعد ہی ان کی سنسد کی سدستہ بھی رت کر دی گئی جسے ویدیشی میڈیا نے بھی پہلے پنے پر کبر کیا تھا اس کے بعد انہوں نے بجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں ترند سنوائی کرنے کی عرضی دائر کی تھی اس کے بعد کورٹ نے ترند سنوائی کرتے ہوئے موڈی مانہانی ماملے میں ان کو راحت دی اس کے بعد راہل گانڈی کے سنسد میں لوٹنے کا راستہ صاف ہو چکا ہے اور سڑک سے لے کر سنسد تک کانگریس پارٹی کو بہت زور شور سے دیکھا جا رہا ہے وہیں ویدیشی میڈیا میں بھی راہل گانڈی کو ملی راحت بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے اور لکھا گیا ہے کہ بھارت کی سرووش عدالت نے راہل گانڈی کو بڑی راحت دی راہل گانڈی کو سزا ملنے کے بعد ویدیشی اکباروں نے بھارت کے لوگتنطر پر سوال اٹھائے تھے اور جم کر مدی سرکار کیا لوچرہ کی راہل کو ملی راحت پر امریکی اکبار سینن نے اپنی ہیڈ لائن میں لکھا ہے کہ بھارت کی شیش عدالت نے راہل گانڈی کی سزا پر روک لگا دی اس سے چنوف سے پہلے سنسد کی واپسی کا راستہ صاف ہو چکا ہے اس کے بعد سینن نے لکھا کہ بھارت کے ٹاپ کوٹ کے فیصلے سے دیش کے مکھے ویپکشی پارٹی کے سنکٹ کرست پور ودیخش کو مہدو پونر رہات ملی جنہیں ایک مقدمے کے بعد انہیں سنسد سے آئیو کے گھوشت کر دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ راہل گانڈی کے وکیل نے کہا ہے کہ جتنی تیزی سے ان کی صدستہ رت کی گئی تھی اتنی ہی تیزی سے ان کی صدستہ بحال کی جائے موسیقی